اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملیز کیسے ہیں آپ سب یقیناً سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار سی دال اگر آپ کی دال پھیکی پھیکی اور بدبزے بنتی ہے تو آج آپ میرے ریسیپی کو فولو کر کے دال کو بنائیے اور اپنے دال کو بہت مزدار بنائیے تو ریسیپی کو شروع کر نکلی یہاں پہ میرے پاس ہے چار دال ہم مگز دال بنائیں گے ماش کی دال لیں گے ہم ایک مٹی آدھا گلاس لیں گے ہم مو کی دال ایک گلاس لیں گے چنے کی دال اور مصور کی دال بھی ہم آدھا گلاس لیں گے سارے دال کو مکس کر کے اچھا سا دھوئیں گے دھو کہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بھگو کے لگ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو ہم ایک پتیلے میں ڈال کے اس کو چڑھا دیں گے اور پتیلے کے اندر ہم پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے دال سے تقریباً دو ایچ اوپر پانی ہونا چاہیے نہیں گلے گا آپ پکاتے پکاتے تھک جائیں گے آپ کی دال نہیں گلے گی اس لئے اس کے اندر پانی ہمیشہ کم ڈال کے دال کو چڑھایا کریں تاکہ دال جلدی گل جائے دال میں اوبال آنے دیں گے جیسی دال میں اوبال آیا ہے اس میں سے ہم ساری جھاک کو نکال کے پھیک دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے فور ٹیبل سپون آئل کا اور دال میں ہم نے آئل اس وجہ سے شامل کیا ہے کہ دال ہماری جلدی گل جائے اور دال کی ٹیز بھی مزی کی ہو فور ٹی سپون یہاں پہ میں نے لیے ہے سیوی لال میرچ ون ٹی سپون یہاں میں نے ہلدی کا اور ٹو ٹی سپون یہاں پہ میں نے پیسا ہوا دھنیا کا استعمال کیا ہے نمک کبھی ہمیں نہیں ڈالنا اگر دال میں ہم نمک ڈال دیں گے تو دال بلکل بھی نہیں گلے گی اور دال جب بھی چڑھائیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس کے اندر لگڑی کا چمچ استعمال کریں گے اس سے دال بہت جلدی گلتی ہے اسٹیل کا چمچ یا لوہے کا کوئی چمچ ہم استعمال نہیں کریں گے اس سے دال نہیں گلے گی ڈھک دیں گے انسو پندر منٹ کے لیے پندر سے بیس منٹ کے بعد ہم ڈھکن کو ہٹائیں گے اور دال دیکھیں ہماری اتنی جلدی اور بہت ہی زبردستی گل چکی ہے اب دال کو ہم خوب اچھا سا گھوٹ دیں گے آپ کے پاس اگر گھوٹ نہیں ہے تو آپ اس سے گھوٹ سکتے لیکن میں اس کو ہمیشہ اسی سے پھٹتی ہوں بہت زبردست سا اسے پھٹنا ہو جاتا ہے دال جیسے ہمارا پھٹ جا اچھا سا اس کے اندر ہم دو چکن کیوز ڈال دیں گے اور دال کو پکتے رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا بھگار تیار کریں گے ایک بڑے سائز کے پیاس کو چاپ کر لیں گے ٹو ٹی سپون زیرہ ہے کڑی پتے ہیں کچھ میرے پاس اور ثابت لال مرچے ہیں میرے پاس ان کو ہم اوئل میں ڈال دیں گے اور گلتے ہوئے دال میں میں نے یہاں پہ ہری مرچے ایڈ کر دیئے تھے اور ٹو ٹی سپون نمک کا استعمال کیا ہے میں نے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا پسا ہوا گرم مسانہ اور ہرا دھنیا یہاں پہ آدھا گڑی میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم اپنا بھگار ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی دال یہاں پہ بن کے تیار ہے آپ بھی بنائیے گا اس ڈال کو اور مجھے لازم بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیٹی ایسی لے گی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ